اسلام علیکم گلوبل کممیونکیشن کراچی کی طرف سے میں محمد بلال ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں آج بہت اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور بہت اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو دیکھنے سے اس میں کافی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا دونوں فون کی بارے میں اور اگر آپ نے فون پرچیس کرنا ہے تو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد خود سوچیں خود دیکھیں کہ آپ کوئی کونسا فون اس میں سے پرچیس کرنا چاہیے یا نہیں پرچیس کرنا چاہیے آج ہم دو فونوں کو کمپیر کریں گے آپس میں یہ بسیکلی اوپو ایف انیس پرو ایف نائنٹین پرو اور انفرک زیرو ایٹ کا کمپیریزن ہے دونوں فون کی ڈیوائس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ کونسی دیوائس کی سپیڈ کیسی ہے اور کونسی دیوائس کی سکرین کیسی ہے کافی پرائز میں فرق ہے دونوں فون کے اسی ویسے یہ کمپیر کر رہے ہیں کہ کم پیسوں میں آپ کو اچھا فون مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود کمنٹ سے بتائیں گے کہ کم پیسوں میں اچھا فون مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا دونوں فونوں کو ڈیوائس کومنے آن کر دیا انفرک زیرو ایٹ جو اس وقت پاکستان میں مارکٹ پرائز میں بہت کم ہے وہ فون اس وقت آن ہو چکا ہے اور ایف نائنٹین پرو اوپو کا فون جو پاکستانی مارکٹ میں کافی ایکسپنسف ہے وہ ابھی تک آن نہیں ہوا فون اور وہ اب آن ہو رہا ہے تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ کم پیسوں میں انفنکس کا فون ہے جس کے اندر ہیلو جی نائنٹی ٹی اس میں چپسٹ یوز کیا گیا ہے اور اس کی سپیڈ کافی تیز ہے اوپو ایف نائنٹین پرو سے آن کیا ہے ابھی دو آن کافی تیز ہوا ہے باقی ابھی چیک کرتے ہیں آگے کیا رزرٹس آتے ہیں اوپو ایف نائنٹین پرو میں ان پرو کرو سے ہیلو پی نائنٹین پروسوسر اور اس میں ہیلو ڈی نائنٹی ٹی ہی absolutely اور انفنکس زی رو او ایٹ اور انفنکس زی رو ایٹ جو وہ آنساب سائز میں اوپو ایف فنائنٹین پرو سے کافی بڑا ہے اور جو انفنکس کا سائز ہے وہ 6.85 انچز ہے اور جو آپا کا سائز ہے وہ 6.43 انچز ہے تو دیکھیں اپنیکیشن آن کی ہے اور اس بار پھر انفنکس بن ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ انفنکس کی سپیڈ اپو سے کافی تیز ہونے والی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فون جو 50,000 کا مارکٹ میں پاکستانی پرائز میں ہے اور ایک فون جو 34,000 کا ہے ان دونوں کے اندر کتنا ڈیفرنس ہے اچھا انفنکس کے اندر فرنٹ پہ جو دول لنس کیمرا ہے لک آپ نے فون کی دونوں کی دیکھی میں لک جو ہے وہ اوپو کی زیادہ مجھے لک اچھی لگی کیونکہ سائز اس کا ایسا ہینڈی سائز ہے زیادہ بڑا سائز نہیں ہے اور سکین ریزولیشن اگر دیکھی جائے 6.43 انچ میں اوپو کی سکین ریزولیشن انفنکس سے کافی تیز ہے کافی دیر ہوگی گیم آن ہوا ہے انفنکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب انفنکس ہر اپلیکیشن پہلے اپن کر رہا ہے اوپو سے یہ دیکھیں آپ اور جی پیو جو ہے وہ دونوں کا جی پیو جو ہے وہ انفنکس کے اندر مالی جی سیونٹی سکس ہے اور جی پیو جو اس کا اوپو کا ہے وہ پاور وی آر ہے پاور وی آر جی پیو کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا کامیاب جی پیو نہیں سمجھا جاتا اتنی زیادہ اس کی سپیڈ نہیں ہے اور یہ دیکھیں اچھا سکین ریزولیشن جو ہے وہ اوپو کا زیادہ بہتر ہے سکین ریزولیشن انفنکس سے اوپو کا زیادہ بہتر ہے لیکن پرائز میں بہت فرق ہے مطلب پرائز میں بہت ڈیفرنس ہے انفنکس کے فون مطلب مجھے امید نہیں تھی اتنی سپیڈ اس کی انفنکس کی جو وہ ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی اوپو سے مطلب بہت اچھی سپیڈ ہے اور سکین ریزولیشن تقریباً سیم ہے لیکن جو منشن کی گئی ہے کمپنی کی طرف سے جو منشن کی گئی وہ تقریباً سیم ہے لیکن آپ ریزرل میں دیکھ سکتے کہ انفنکس کی تھوڑی سی سکرین ریزولیشن جو ہے وہ اوپو سے کم ہے مگر سپیڈ میں انفنکس نمبر ون پہ آتا ہے دونوں میں پرائز میں اتنا ڈیفرنس ہونے کے بعد بھی انفنکس نے اوپو کو بہت پیچھے تک چھوڑ دیا مطلب کافی زیادہ سپیڈ جو ہے وہ انفنکس زیرو اٹ کی اچھی ہے اور ریفرش ریٹ جو ہے وہ انفنکس کا بہتر ہے نائنٹی ہٹس ریفرش ریٹ ہے اس کے اندر اور اوپو کے اندر سکسٹی مطلب اوپو جو اب میں سمجھنا ہوں اپنے پرسنل ایکسپیئنس کے ساب سے پاکستانی مارکٹ کو دیکھتے ہوئے کہ جو آج سے دو سال پہلے اوپو کی سیل تھی یہ دیکھیں پھر آپ انفنکس نے ون کیا ہے آج سے دو سال پہلے جو اوپو کی سیل تھی وہ اب نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ اوپو کے پرائز بہت زیادہ ہو چکے اور سپیڈ آپ کے سامنے کہ مطلب ایک اتنی سستی ڈیوائز انفنکس کی جو ہے وہ اتنے اچھے موڈل اوپو کے جو اس کو بیٹ کر رہی ہے کتنی دیر ہو جاتی ہے اس کو انفنکس پیڈ اپلیکیشن کو آن ہوئے پہ اچھا میں کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ بند نہیں کر رہا ہوں بیگرانڈ میں اپلیکیشن آن ہے تاکہ فون کی رہم کے اوپر زہا سیادہ لوڈ دیا جا سکے اچھا دونوں فون جو ہیں وہ 8GB رہم والے فون ہیں اور دونوں کی جو میموری ہے وہ 128GB ہے اچھا انفنکس کے اندر جو ہے وہ فرنٹ میں ڈوال لنس کیمرا ہے یہ اپلیکیشن تقریباً دونوں نے ساتھ کھولی لیکن انفنکس اس میں بھی اچھا کیمرا جو ہے وہ اپو کا جو ہے وہ 48 میرے پکسل کا ہے اور 08 کا جو ہے وہ 64 میرے پکسل کا کیمرا ہے مطلب کافی اچھا ڈیوائس میں فرق ہے میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں سارا دن فون سیل کرتا ہوں لوگ مجھ سے سیجیشن مانگتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اپو کا فون اتنی اور پرائز ہونے کی کیا وجہ ہے مارکٹ میں مطلب اتنا مہنگا فون اور اس کے اندر جو فیچرز ہیں وہ ایک انفرکس کے سستے فون میں اس سے زیادہ اچھے ہیں اور زیادہ سپیڈ جو ہے اس کی فاسٹ ہے آپ اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں اچھا آپ نے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کے لئے نئی سے نئی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکیں ابھی میں آگے بہت اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرنے والا ہوں اور کافی کچھ نیا کرنے والا ہوں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کمپیریزن میں اس وقت کر رہا ہوں اس وقت یوٹیوب پہ ایک بھی ویڈیو اس کمپیریزن پہ نہیں ہے آپ کو نہیں ملے گی جو میں نے کمپیریزن کیا ہے پورے ورلڈ کے اندر یوٹیوب کے اندر ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں ہے جو ان دونوں فون کو کمپیر کیا جائے حالکہ دونوں کے فون کے پرائز میں اتنا زیادہ ڈیفرنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکین پہ بھی کہ انفلکس کا فون ہر اپلیکیشن جو ہے وہ پہلے سے آن کر رہا ہے مطلب فرسٹ آ رہا ہے اور فرنٹ کیمرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انفلکس کا دول لینس فرنٹ کیمرہ ہے مطلب بیک کیمرہ تو انفلکس کا اور لیڈی سسٹی فور میں اپکسل ہے میں صرف اس وقت کسی کمپنی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں میں اس ڈیوائس کی تعریف کر رہا ہوں جو فون جو ڈیوائس میرے سامنے اس وقت ہیں دونوں اور دونوں کو میں کمپیر کر رہا ہوں اور بالکل فیئر ڈیڈیلز آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ میری فیئر ڈسکشن سے آپ کو جو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ جو اپنے جو منی ہے اس کو ویسٹ نہ کریں کیونکہ یہ پچاس ہزار روپے کا فون ہے اور ایک جو فون ہے وہ صرف چونتیس ہزار روپے کا ہے مارکیٹ کے اندر اور اس کا فرنڈ کیمرا بھی انفلکس کا زیادہ ہے 48 میں ہے پکسل کا ہے اور وہ بھی ڈویل لینس کیمرا ہے اور جو اپو کا ہے وہ 32 میں ہے پکسل کا فرنڈ کیمرا ہے اسکین ریزوریشن میں آپ کو بتایا تھا اسکین ریزوریشن لک ویٹ یہ اپو کا بہتر ہیں اسکین ریزوریشن اپو کی بہتر ہے فون کا جو لک ہے وہ اپو کا بہتر ہے اور جو ایک ہینڈی فون جو ہوتا ہے وہ اپو کا زیادہ بہتر ہے لیکن جو لوگ گیمنگ کرتے ہیں جو لوگ زیادہ اپلکیشنز ایڈ دی سیم ٹائم یوز کرتے ہیں مطلب جو سیم ٹائم بہت زیادہ فون کو یوز کرتے ہیں ان کے لئے انفنکس کا زیرو ایٹ بہت بہتر ہے اگر وہ کس کوئی پچاس دور پر کا فون مارکٹ سے لیتے ہیں ان سے بہتر ہے کہ تھارٹی فورتھ آورن میں بہتر آپشن ان کے پاس موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کافی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آنی چاہیے اور آپ لوگوں کو کافی اس کے بارے میں شیئر کرنا چاہیے اپنی کمنٹس میں ہمیں بتانا چاہیے اپنی تھوٹس کو شیئر کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کیونکہ دونوں فون کے اندر پرائز میں اتنا فرق ہونے کے بعد جو انفنکس کا فون ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہے اپو سے مجھے لگ رہا ہے کوئی انٹرنیٹ کا اشو ہے جس کی ویسے اپلیکیشنز جو ہے وہ رن نہیں ہو پا رہی لیکن کافی آپ کو آپ نے دیکھ لیا ہوا کافی اپلیکیشنز جو ہیں وہ جو ہے وہ انفنکس میں اچھا جو لوگ گیمنگ کرتے ہیں جو لوگ گیمنگ کرتے ہیں وہ ان کے لئے سکین سائز میٹر کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سکین سائز بڑھا ہونے چاہیے فون کا تو ان کے لئے بہترین آپشن ہے انفنکس زیرو ایٹ اچھا میں آپ کو کچھ چیز اور بتاتا ہوں جو اپو کا فون ہے وہ لیٹس موڈل ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیا فون ہے ایک لیٹس موڈل ہے انروائیڈ 11 پہ ایک انروائیڈ 10 پہ ہے مطلب ایک لیٹس موڈل ہے اور ایک پرانہ موڈل ہے ایک دوہزار بیس کا موڈل ہے اور ایک دوہزار اکیس کا موڈل ہے لیکن جو دوہزار بیس کا موڈل ہے وہ پرائز میں بھی کم ہے اور وہ فیچرز میں بھی زیادہ ہے اور وہ بہت جلدی مطلب سپیڈ اس کی بہت فرق آ رہا ہے مطلب کافی زیادہ فرق ہے ایک اور اپلکیشن آن کی ہے مجھے رکھتا ہے اس میں انفرکس کی اپلکیشن دیڑ سے آن ان کے بعد بھی زیادہ پہلے چل جاتی ہے تو آپ نے کمنٹ سے بتانا ہے آپ کو ان دونوں سے کون سا فون زیادہ بہتر لگا جو میری سجیسن دی میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کو کون سا فون لینا چاہیے بالکل اگر آپ ان دونوں فونوں کو کمپیر کرتے ہیں اس پرائز رینج کے حساب سے تو ہیلیو جی نائنٹی ٹی کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے یہ کافی فاسٹ ہونے والا ہے فون اور کافی آپ لوگوں کو پسند آنے والا ہے اس کا کیمرہ اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلکیشن کھلے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے لیکن اپو ابھی تک اپلکیشن کھل گئی تو مجھے بڑا یہ ویڈیو بنانے کے بعد مجھے بڑا شاکنگ فیل ہوا مطلب مجھے شاک فیل ہوا کہ ایک فون میں مطلب اپو سے اس طرح نہیں سمجھتا تھا اپو کے فون کو ڈیوائس کو اس دیوائس کو میں سمجھتا تھا کہ کافی اچھی ڈیوائس ہوگی اس پیٹ کے ساتھ لیکن جب میں نے اس کو دوسرے فون کے ساتھ کمپیر کیا تو کافی زیادہ مجھے فرق فیل ہونے لگا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک اور اپلکیشن آن کی ہے اچھا میں آپ پتا دوں اس ویڈیو میں کافی اپلکیشن مجھے لگ رہی ہے ایک بار پھر انفنکس زیرو ایٹ وین اور وہ ابھی تک آن نہیں ہوا میں بلکل بلکل فیر ڈیسیجن کے ساتھ انفنکس کے ساتھ ہوں اس پرائیس رینج میں میں سارا دن فون سیل کرتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس جو کسٹومرز آتے ہیں میرا کام ہے ان کو میں فیر دیسیجن دوں فیر ان کو بتاؤں کہ کونسی ڈیوائس لینی چاہیے ظاہر تر جو لوگ فون کے انبوکسنگ کرتے ہیں یا فون کے بارے میں بتاتے ہیں ڈیٹیلز یا کمپیریزن کرتے ہیں ان کو آفٹر سیل کے بعد کیا پرابلمس فون کے اندر آرہی ہیں ڈیوائس کے اندر آرہی ہیں یا کونسا فون لینے چاہیے کس پرائز رینج کے اندر یا کونسا فون بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے پاکستانی مارکیٹ میں کونسا فون سیل نہیں ہو رہا کس فون کی ریسیل بلکل بھی نہیں ہے کونسا فون فلوپ ہوئے مارکیٹ کے اندر یہ آپ کو نہیں بتاتے جو بھی فون انبوکس کرتے ہیں